السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین سلام و پیارے بچو میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج میرا ٹوپک ہے انوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہیں اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے وہ اسلام کی دولت ہے ایمان کی دولت ہے دنیا کی سب دولت ایک طرف ہو جائے لیکن اسلام کی دولت ایک طرف ہو جائے تو بھاری پڑ جائے اس لئے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کیسے تھے ہمیں اور آپ کو بھی ویسے ہی رہنا پڑے گا آپ دیکھ لیجے ہم اور آپ بھارت دیش میں ہیں جیسا سروے کہا جاتا ہے اسی اور بیس والا مسئلہ ہے اسی برادرانے وطن ہے بیس ہم لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو بھی ویسے ہی رہنا پڑے گا تب اس کا فائدہ ہے اور اپنے سماج کے اندر ہر طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں صرف ابو لہب ہی نہیں گھوم رہے ہیں صرف ابو جہل ہی نہیں گھوم رہے ہیں بلکہ ابو طالب بھی ہیں ابن الدغنہ بھی ہیں ورقہ بن نوفل بھی ہیں عبداللہ بن جدعان بھی ہیں مطیم بن عدی بھی ہیں بردھوڑنے کی ضرورت ہے آخر ابو طالب کہاں ہیں ہائے اپنے سماج میں ڈھوڑیے ذرا دھرم سنسد ہری دوار میں جب سے لگی ہے تب سے ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں میں گھوراہٹ آ گئی ہے میرے بھائیوں گھورانے کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے دھرم سنسد کا مسئلہ اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے دھرم سنسد کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے بھی اپنی دھرم سنسد لگائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے لیکن کچھ ہوا سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر تیس لوگ چال چل لے ہیں کافر لوگ کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں قتل کر دیں نکال دیں چال چل لے ہیں وہ لوگ وہ لوگ الگ چال چل لے ہیں اور اللہ کی چال تو سب سے بہترین ہے ہی اس لئے گھورانے کی ضرورت نہیں ایسے سنسد لگا کرے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے کا اور ٹینشن میں نہیں آنے کا بس اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیے آج کی تقریر میں بس جو بھی مختصر سا وقت ملا ہوا ہے اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہے پیارے انداز سے آج ہم اور آپ بھی ان کے ساتھ پیارے انداز سے رہیں دیکھ لیجئے الحمدللہ ہم سپرین کورٹ کے آبھاری ہیں کم سے کم سپرین کورٹ نے نوٹس تو لیا یہ جو حریدوار میں ہوا کہ جی اس کیس کو ہم سنیں گے اور ما شاء اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام پر تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے بولا کہ جو دھرم سنسد میں ہوا غلط ہوا اور ہم اور آپ تو جانتے ہیں دلال میڈیا گودی میڈیا لیکن اسی میں سے کچھ لوگ اچھے میڈیا والے بھی ہیں ہے کی نہیں ہے ہے نا اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان چیک کرنے کا جوش میں نہیں آنے کا جذبات میں نہیں آنے کا آئیے چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے تھے تو پہلے گھر سے شروع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو تالیب ہیں اور ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابو تالیب آخری دم تک مسلمان نہیں ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ساتھ کیسے نبھایا اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے دیا مرتے دم تک دیا ہے ہے نا تاجب کی بات آج ہم اور آپ کفر کا فتوہ لگاتے تھے وہ کافر ہے وہ مشرق ہے وہ منافق ہے وہ ایسا ہے دس ہے وہ ڈیٹ ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے نہیں ہوگی سر نماز ہی نہیں ہوگی لیکن زکاة ہو جائے گا روزہ ہو جائے گا افتاری ہو جائے گی حج ہو جائے گا سر نماز ہی نہیں ہوگی لیندین ہو جائے گا تجارت ہو جائے گی سر نماز نہیں ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو رحمت والا ثبوت دینا پڑے گا اب یہ نبیوں والا کام ہمی لوگوں کرنا ہے دعوت کا کام پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے اس انداز سے پیش آنا ہے سعی مسلم کتاب علیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چوبیس چوبیس نمبر تو جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس کا سونا بہت اچھا ہوتا اس کا کیرٹ بہت اچھا ہوتا الحمدللہ چوبیس نمبر کا اور یہ نمبر بھی بہت چلتا ہے وہ تو پتہ ہے ہی آپ کو اور آج کل سب کچھ نمبری ہی چلنا ہے کوئی گیارہ نمبر ہے کوئی اونیس نمبر ہے کوئی اٹھارہ نمبر ہے کوئی بائیس نمبر ہے کوئی چوبیس نمبر ہے اب آگے چل کے دیکھئے گا کہیں ایسا نہ سورہ فاتحہ بھی نمبر میں آ جائے بسم اللہ تو نمبر میں آئی ہی گیا پتہ ہی سات سو چھاسی بٹے نائنٹی ٹو ہائے اس اب نمبر میں چل لیا لیکن نمبر کی اہمیت رہے یا نہ رہے لیکن بات کی بڑی اہمیت ہے ابو طالب کا آخری وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے چچا جان ہے ہم اور آپ ہوتے تو ارے یار بات نہیں مانا جلدی ہو جائے ختم ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور کہا کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کرلوں گا نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے نہ حج کی ضرورت ہے سر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لئے یہ بس ختم دو گرو گھنٹال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں یعنی اپنے سماج میں عبداللہ بن امیہ بھی گھوم رہے ہیں ابو جہل بھی گھوم رہے ہیں ان کو گھومنے دیجئے آپ ابو طالب کو ڈھونڈ لیجئے تو دونوں نے کہا کچھ لوگوں کا پیٹ بہت دکتا ہے درات کرتا ہے تو وہ دونوں بھی حاضر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کر رہے ہیں وہ دونوں بھی محنت کر رہے ہیں باب دادا کے دین کو آپ چھوڑ دیں گے کیا یہ کیسے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار محنت کر رہے ہیں اخیر میں جب روح نکلی ابو طالب کی تو کہا میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا افسوس ہوا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی میں آپ کے لئے بخشیش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ روک نہ دیا جائے اور اللہ نے روک دیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 113 نبی کے لئے اور ایمان والوں کے لئے تو مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے جو رشدار ہیں وہ بخشش کی دعا کریں بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا چھوڑ دیا اب اس حدیث پر غور کیجئے کیا ہم اور آپ جس کو کافر اور مشرک منافق بولنا ہیں ان کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محنت کرنے کا صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2284 میری مثال اور میری امت کی مثال کمثل رجل استوقد نارا اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی فجالت الدواب والفراش یقعنا فیہی زمین کے پتنگیں سب جو ہے نا وہ سب اس آگ کے اندر جا رہے ہیں گر رہے ہیں تنگا پتنگا سب بھر رہے ہیں میں تو وہ ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالنا چاہ رہا ہوں اور تم لوگ ہو کی زبردستی اندر جانا چاہ رہے ہو گرنا چاہ رہے ہو اس پتنگے کی طرح ایسا جذبہ ہے ہم لوگوں کا حکم لگانے کا جذبہ ہے آج اپنے یہاں تو سب لوگ مفتی ہے پتا ہی آپ کو مفتی سے چھوٹا کوئی پیٹ سے پیدا ہوتا ہی نہیں سب بڑے ہی پیدا ہوتے ہیں سب سے چھوٹا نمبر ہوتا ہے مفتی صاحب افسوس کی بات جب تک ایسا جذبہ نہیں رکھئے گا کام چلنے والا نہیں ہے حکم لگانا چھوڑ دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جو آخری دم تک مسلمان نہیں ہوئے لیکن اپنے چچا کا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ساتھ نہیں ٹوٹا اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ برادرانے وطن کے ساتھ ایسے ہی رہنا پڑے گا ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک نوکر ہے یہودی وہ کام کرتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے وہ کام کر رہا ہے اور یہودیوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کٹر دشمن ہیں مسلمان ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں نوکر کس کو رکھ رہا ہے ایک یہودی کو ایک بچے کو اور جب وہ بیمار پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لئے جاتے ہیں ہماری دکان پر بھی کتنے لوگ کام کرتے ہیں برادرانے وطن کے کیا ہم اور آپ جاتے ہیں ملنے کے لئے کیا آپ صرف ہسپیٹل چلے جائیے صرف کچھ نہیں کرنا ہے ہسپیٹل چلے جائیے آپ بھائی صاحب کیسا ہے ٹھیک ہے نا اللہ صحیح کر دیں گے صرف آپ بولتے ہیں بہنی کیسی ہو ٹھیک 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 اللہ سب کو صحیح کر دیں گے اور کچھ نہیں کرنا آپ کو یہ آپ کے یہ بول میں وہ تاثیر ہے کوئی حساب نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے بعد فقعد اندر اسیہی اور ان کے سر کے طرف جا کے بیٹھ گئے وہ بچہ ہے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا اسلام قبول کرو دیکھئے روح نکلتے وقت بھی فکر وہی ہے کہ یہاں جس طریقے سے ساتھ ہے جنت میں بھی ساتھ رہے ہم اور آپ تو سب کو جہنم میں پھیک رہے ہیں یا بھئی سب جہنم میں چلا جائے میرے بھائیو ایسا بالکل نہیں ہونے کا اس کے بعد اس کے اببہ نے کہا عطیہ بالقاسم بات مان لے جو بول لیں اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس بچے نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ اللہ اللہ انقضہ من النار سب تعریف اللہ کے لئے جس نے آگ سے اس کو بچا لیا دیکھا آپ نے ہمارا اور آپ کا بھی انداز بہت پیارا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے میلنساری والا ہونا چاہیے ٹھیک ٹھاک ہے بھائی صاحب اچھا چللا ہے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا عمل کیا ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نترمیزی کتاب لبیر و سلہ حدیث نمبر ون نائن فور سیون یا ون نائن فور تھری اس کے اندر ہے بکری زبا کیا تو کہا اہدائی تم لجارینا الیہودی اہدائی تم لجارینا الیہودی میرے یہودی پڑوسی جو ہے نا ان کو دیا ہو ان کو دیا ہو ان کو دیے کی نہیں دیے آج ہمارے پڑوس میں مسلمان بھی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے سال سے وہ کب گیا کیا ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے ہوئے ہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ ایسا نہ پڑوسی کے بارے میں وہ وسیعت کر کے چلے جائیں یہ ہے خیال لکھنا میرے بھائیو جب تک ہم اور آپ اس جذبے کے ساتھ نہیں رکھیں گے ریزلٹ نہیں ملے گا یہ جو آج سختی پائی جا رہی ہے نا اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہے ہم نے تعلقات تو رکھا ہے پناہیے پیار محبت کے ساتھ ملئے اپنی بات رکھئے مانے گا تو ٹھیک نہیں مانے گا تو کوئی بات نہیں اس میں حرج کی بات کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے اور یاد رکھئے گا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ سختی کرتا ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا بابری مسجد کے اوپر پہلا قدال چلانے والے بلبیر سنگھ کو میرے رب نے محمد آمیر بنا دیا گیری ملر قرآن کو اٹھائے تھے کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اس نیت سے قرآن کو پڑھنا چاہا میرے رب نے اُر کو عبدالعہد عمر بنا دیا بلریہ گنج یوپی کے رہنے والے بانکے رام یا بانکے لال کو دکتور زیاور رحمان آزمی بنا دیا جانتے ہیں بانکے لال کو آپ لوگ آپ جانتے ہیں اوہو اس لئے آپ جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے نہیں جانتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کل ہی میں نے ایک جگہ پوچھا یہ سوال ایک دو لوگوں نے ہاتھ اٹھایا بس اللہ یار یتنا بڑا کام اللہ نے اس بندے سے لیا ہے بانکے رام یا بانکے لال 1960 کی بات ہے ایک محمد بخاری ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے 7563 حدیثیں جمع کیے صحیح حدیثوں میں سے تو صحیح بخاری میں کتنی حدیث ہے 7563 ایک دوسرے محمد زیاؤ الرحمان آزمی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں جتنی صحیح حدیث ہے سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا 16800 پوری دنیا میں اتنی ہی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اتنا بڑا کام ایک بانکے رام بانکے لال سے اللہ نے لے لیا ہندو گھرانے کس تھے تو اللہ کس سے کیا کام لے لے کوئی بول سکتا تو ان پر تولیغ ہوئی ہے تب نہ ایک آیت نے ان کی دنیا بدل دی اند دین اند اللہ الاسلام ان کی سوانے حیات پڑھئی ہے رحمہ اللہ ہو گیا ابھی 2020 میں اند دین اند اللہ الاسلام سورہ علی بران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں ہماری دنیا بدلی ان کی دنیا بدل گئی تو میرے بھائیو جو جس جذبے کے ساتھ آتا ہے اسلام کے اندر اور جہاں جس نے تحقیق شروع کی تو میں ذرا لو لیول کی اردو میں بولتا ہوں جہاں بولنا شروع کیا سمجھ جائیے کہ وہ پھر آ جائے گا آرام سے کیونکہ وہ کئی گھاٹ میں جب بھوم کے آتے ہیں پانی پی کے پھر ان کو سیدھا یہی ملے گا اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کر کے تو ہم لاتے ہیں ہم نماز ہی بناتے ہیں لیکن دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں اگر پیار محبت اور کچھ اپنے اندر آ جائے تو بڑا فائدہ ہو ہمارے اندر سختی بہت ہے پیار محبت نہیں ہے بھئی بات بولی ہے لیکن ذرا اس بات کو پیارے انداز سے بھی بولا جا سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو جانی رہا سورہ قلم سورہ نمبر 69 آیت نمبر 4 آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں زبان سے کبھی تکلیف نہیں اپنی جان سے کسی کو تکلیف نہیں دی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے ایک اور سنت جس کو ہم اور آپ زندہ نہیں کر رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس سنت کے زندہ کر لیا جائے آج رات ہی سے اور ابھی سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور بھی ہے غیر مسلموں کے ساتھ سورہ نترمزی کتاب المناتب حدیث نمبر 3681 اللہم عزالیسلام بے اہب بے حازین الرجلین علیکہ بے ابی جہلن او بے عمر بن الخطاب آئے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہیں ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے اب اور اشارہ کرنا ہے کیا تو چلیے اشارہ کر ہی دیتا ہوں اپنے ہی ابھی بہت سختی چل رہی ہے تو دونوں کے لئے دعا کر سکتے کی نہیں کر سکتے اخیر میں یہ آتا ہے سمجھ گا اشارہ کھولنا پڑے گا سمجھ گیا نا چلیے ماشاءاللہ ہے کی نہیں دعا کر سکتے کی نہیں بولا رہے نہیں مولی صاحب یہ دعا نہیں کیوں نہیں بھائی بہت ظلم اڈھائے ابو جہل اس امت کا فیرون ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فیرون کے لئے دعا کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کاہے کو نہیں کر سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کب زندہ ہوگی اے اللہ اسلام کا سپاہی بنا دے ہے یہ نہیں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلاخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسلمان ہوں گے وہ مراد رسول ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے مانگ لیا ہے تو ہم اور آپ بھی مانگ لیں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے کیا بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم جو ہے نا وہ مہمان بن کے آتے تھے یعنی مہمان ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے اور آپ کے ہاں سیاسی مہمان آتے ہیں ہاں سیاسی مہمان آتے ہیں وہ سیاسی بس سیاست کی حد تک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاقی مہمان آیا کرتے تھے ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے ایک مہمان آئے صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2063 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کو اپنی مہمان رکھا خوب خاطر بات کی آج ہم اور آپ مہمان کی اگر خاطر بات کر لیں تو آخیر میں خاطر بانس ہو جاتا ہے ارے کہاں سے آ گیا ہمیشہ گھمتے رہتے اور اگر گھر کی ملکہ اگر اجازت نہ دے تو ہم اور آپ گھر پہ مہمان کو لا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہوم منشٹر جو گھر کی ہوتی ہیں وہ اگر سینگنل دے تب ہی مہمان آ سکتا ہے اور اگر ان کی طرف والا مہمان ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر اپنی طرف والا مہمان ہے تو ان سے اجازت لینے ہی پڑے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مہمان آئے وہ بھی غیر مسلم ہیں ایک بکری لائیے دودھ پلائیے بکری کا پی گئے دوسری بکری پی گئے تیسری بکری کا دودھ پی گئے چوتھی کا پی گئے پانچویں کا پی گئے ساتھ کا پی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا اگر اپنے یہاں کوئی مہمان آیا ایسا تو تو گربڑی ہو جائے گی بولو ہو گئی نہیں مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں دیکھئے نا پیٹ نکلا ہوا ہے پھر جب مولانا لوگ مزاق کرتے ہیں کہ ایسا کیجئے نا آپ اپنے بچے کو مولوی بنا دیجئے اور مولی صاحب پھر کہاں سے کھائے گا یاد رکھئے گا پیٹ سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا ہے ارے ان کا دیکھئے کیا روٹی اور بوٹی ٹان رہے ہیں پیٹ سے زیادہ کون کھائے گا وہی بسم اللہ کی برکت صبح ہوتے ہی وہ مسلمان ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پیو گے لائیے ایک بکری لائیے پھر دودھ پی لائے دوسری بکری لائیے نہیں نہیں بس 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 اب نہیں یہی ایمان کی تازی ہے بلے نا 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 بلے ایک بکری کافی ہے تو بسم اللہ کر کے اگر کھائیں گے نا تو الحمدللہ پیٹ سے زیادہ نہیں ہوگا اور پیٹ سے زیادہ کھائیے گا تو پیٹ خود ہی بتا دے گا بتاتا ہوں پوری رات پریشان لگتا ہو جتنا کھاؤ نہیں اس سے زیادہ پریشانی ہے کی نہیں اسی بات موہ کو جہاں اچھا لگا تو سمجھا یہ پیٹ آپ کو دکھا دے گا اور اگر موہ کو ذرا کچھ یہ لگا تو سمجھا یہ پیٹ بولے گا صحیح چللا ہے وہ ہے دیکھ لیجئے پیٹ خوش تو سب خوش پیٹ ناراض تو سب ناراض پیٹ ہی اصل ہے پورا کھیل پیٹ کا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ آپ کے پاس غیر مسلم بھی مہمان بن کے آتے ہیں اور آپ ان کی خوب خاطر بات کرتے ہیں ہم اور آپ بھی اپنے یہاں بلائیں اپنی مسجد کھولیں ان کو لے کر آئیں چلیے ہماری مسجد میں چلیے ہمارے یہاں مہمان آئی آپ آتے کائنی بھائی ہمارا وہوار صحیح رہ گا تم نا ہاں سیاسی اعتبار سے آتے ہیں اسے نہیں دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بگر مطلب کے بلائیے اور یاد رکھے گا ہم اور آپ کسی کا دل کب جیت پائیں گے جب ہمارا وہوار اچھا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بھی اسلام گرچ قبول نہیں کرتا ہے لیکن گواہی دیکھے جاتا ہے کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے غورس بن حارس مسجد احمد حدیث نمبر 15190 نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے آپ کی تلوار لیٹ رہی ہے وہ آیا اور تلوار اٹھا اور کہا مئی امناؤکو منی کون ہے جو بچائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ یہ اللہ آواز میں وہ تاثیر ہے تلوار گر گئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا کہا کون ہے جو بچائے گا تو اس نے کہا کن کا خیر آخذ ان آپ ہی تو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا ہم اور آپ ماف کرتے ماف کر دیا میرے بھائیو ماف کرنا سیکھئے ماف کرنا ماف کرنا سیکھئے یہ دبنا نہیں ہوا ماف کرنا ہرے کے بس کی بات تھوڑے نہ ہے لیکن وہ جاتے جاتے ایک بات کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا اسلام قبول کرتے کیا بولے نہیں لیکن ایک بات تو ہے اب میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا اور جو لوگ لڑتے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا اور جب اپنے لوگوں میں گیا تو کہا میں سب لوگوں میں سے سب سے اچھے انسان سے مل گیا آیا ہوں اب میں ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں ابھی میں ایک دو مثالیں پڑھا ویسے بہت ساری مثالیں ہیں جلد ہی فیس بک وغیر اپنے پٹنا حج بھون ہے اس کے اندر راشت صاحب ذمہ دار ہے ایک اسے بھی میری ملاقات ہوئی ہے ادھر گیا ہوں میں تو وہ کہیں پہ پوسٹنگ تھی ان کی سرکاری جوب ہے وہ جب گئے تو دو تین سال میں کتنے لوگوں کی زمین جو ادھر ادھر تھی اس کو انہوں نے صحیح کر دیا یعنی جن کا حق تھا ان کو دلا دیا کئی سالوں سے لڑ رہے تھے مل نہیں رہا تھا لیکن انہوں نے دلا دیا بس لیکن آدمی ایماندار ہے وہ دلا دیا اب ان کی پوسٹنگ اور اوپر ہو گئی یعنی اور جا رہے ہیں کہیں پر جیسے لوگوں کو پتا چلا وہ سب وہ لوگ جو تلق والے لوگ تھے سب کو پتا چلا کہ راشی صاحب جا رہے ہیں کہیں اور تین دن تک گھراو کر لیا آپ جیسا انسان یہاں سے نہیں جا سکتا ہے آج بھی یہ زندہ ہے یہ مثال ہے آپ جیسا اتنا اچھا انسان چلا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کیا لقب دیا سچے ہیں آپ آپ امانتدار ہیں صادق ہیں امین ہیں اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکے رکھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی اعتبار سے بولتے تھے کہ پاگل ہے جنون ہے نعوذ باللہ لیکن امانتداری سچائی محمد جیسا کوئی نہیں یہ لگ بات ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی سی مثال بھی اگر آج آپ قائم کر دیں تو وہی لوگ جو آپ کے خلاف بولتے ہیں وہ آپ کے سپورٹ مائچ تین دن تک بچارے کے چیمبر کا گھرا ہوا انہوں نے سمجھایا سب کو بھائی سب لگا لگا کے آئے ہوئے تھے آپ جیسا انسان نہیں جا سکتا یہاں سے بھائی یا جانے دو ہم ذرا اور اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں تم لوگوں نے چھوڑا ابھی ایک صاحب ہے پولیس میں ہے انہوں نے فون کیا مولی صاحب کچھ لوگ سائیڈ سے بھی لا کے دیتے ہیں تمہج گیا نا سائیڈ سے بولے میں مانگتا نہیں لیکن سائیڈ سے دے دیتے ہیں کیا کرنے گا کیونکہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں تو ہم کو بھی دے دیتے ہیں بولا نہیں یہی تو آپ کی امانت داری ہے آپ کے پاس یہی بچا ہوا ہے یہی بچا ہوا اور ان کو کہیے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں جو جوب پہ آیا ہوں مجھ کو پیسہ ملتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا اور آپ کا پیسہ نہیں لے سکتا چاہے جو ہو جائے چاہے جیسی بھی حالت میں رہے آپ کا کام ہو گیا ختم آپ دعا دیجئے پیسہ نہیں لینے گا بلے اچھا بلے ہاں آپ کی امانت داری کے ذریعے کتنا پیغام چلا جائے گا تو ابھی حالت یہ ہے پٹنا حج بھون میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے پولیس کی اور وہ پولیس والے جہاں جہاں جاتے ہیں اور جہاں گارڈ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں ایک واقعہ ایسا ہوا ایک آدمی نے کہا پولیس کا بڑا آدمی کی میری خود کی گاڑی لے جاؤ اور سرکاری پیسے سے تیل بھرا کے لیے آؤ تو اس نے کہا کہ نہیں سرکار پیسہ دیتی ہے سرکاری گاڑی کے لیے آپ کی گاڑی کے لیے نہیں میں اپنی جاب چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں تو اب ایسے لوگوں کی مانگ بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ لوگ پیتے نہیں ہیں شراب نہیں پیتے ہیں تو دیکھوال اچھی کرتے ہیں امانت دار لوگ ہیں تو میرے بھائیو اپنی امانت داری کے ذریعے سچائی کے ذریعے آج بھی ہم اور آپ لوگوں کا دل جی سکتے ہیں اس لئے میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سب سے اوچھا ہے انہوں نے کیسے جیتا ہوگا لوگوں کا دل آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے شرط پر قبول کر لیتے ہیں یہ شرط ایک ایسی شرط بتانے جا رہا ہوں ہمارے اور آپ کو حضم ہونے والی نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کے شرط پر بات کو مان لیا ایگریمنٹ کر لیا کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابے کرام کے ساتھ غالباً سولہ سو یا سترہ سو یا چودہ سو تھے سلہ خدیبیہ کا جو موقع اس موقع پر عمرہ کرنے گئے تھے تو مکہ والوں نے کیا کہا کہ نہیں آپ اس سال نہیں آ سکتے لے اچھا تو معاہدہ معاہدہ ہوا دس سال کا ایگریمنٹ جو بنا اس میں ایک شک یہ تھی ایک حصہ یہ تھا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مکہ کا مسلمان اگر مدینہ چلا جائے تو مدینہ کے لوگ مسلمان کو بھی مکہ واپس کریں گے اب آپ ہی بتائیے یہ شرط کیسی ہے مسلمان کو بھی واپس کریں گے بولے ہاں واپس کرنا پڑے گا آج کل کچھ لوگ بہت بات کرتے ہیں ارے امیر صاحب کو بات کرنا نہیں آتا this or that کیا کر لیے یہ ہے وہ دب گئے کچھ بولتے ہیں کیا بول دیا ایسا کچھ لوگ جو بڑے بڑے مفتی ہیں آپ نے ایسے کئی مفتی لوگ ملتے رہتے ہیں نوجوان لوگ جن کا خون بہت گرم ہے اور اس کے بعد اتنا گرم ہو جاتے کہ بیس سال کے لئے جیل میں چلے جاتے آپ کا کیجئے گا ارے ان لوگوں کیا آتا نہیں آتا کچھ ہے ہی نہیں ایسا نے اس کا نام ڈبو دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ڈیسا ڈیٹ کر دیا ہم ہوتے تو یہ کر دیتے یہ کیا دمنا یہ شرط قبول ہے کہ مکہ کا مسلمان بھی مدینہ آ جائے تو ہم لوگ واپس کر دیں گے ہمیں قبول ہے اب آج کل کے نوجوان ہوتے تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہوگا بس یہ آخری حدیث بیان کر کے آپ سے رخصہ دوں گا شرط لکھی جا رہی ہے سحیل بن عمر مشرقوں کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پر اتراز ہو گیا یا رحمان کون ہے سحیل بن عمر نے کہا ہم نہیں مانتے رحمان کون ہے ہاں اللہ ہے تو بسم کا اللہ ہمہ لکھ دیجئے تو مسلمانوں نے کہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سحیل بن عمر جو بولتے ہیں بسم کا اللہ ہمہ یہی لکھئے نمبر دو یہ لکھا جا رہا ہے من محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سحیل بن عمرو نے پھر اتراز کیا اگر محمد کو ہم رسول اللہ مال لیں تو جھگڑا ہی نہ ہو ہم صرف جانتے ہیں محمد بن عبداللہ ہیں محمد رسول اللہ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا سحیل سن لو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تم جو بات کر رہے ہو تو وہی لکھا جائے گا محمد بن عبداللہ کی طرف سے سب مسلمانوں نے کہا نا 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 محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہم اور آپ ہوتے تو رہیے کیا کیا شرط لکھ رہے ہیں اور حضرت علی سے کہا علی یہ بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے رسول اللہ لفظ بولے میں تو نہیں کاٹوں گا علی رضی اللہ تعالی نے کہا بولے مجھے بتا دو میں مٹا دوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہوتا کیا چلی آپ آگے جو سب سے بھاری شرط آ رہی ہے آگے جو سب سے بھاری شرط آ رہی ہے کہ اگر مکہ کے مسلمان بھی مدینہ جائیں گے تو مدینہ والے مکہ کے مسلمان کو واپس کر دیں گے اب یہ تو بہت بھاری شرط ہے یہ جو شک ہے یہ جو حصہ ہے اگریمنٹ والا یہ تو حضم ہی نہیں ہو رہا ہے کئی لوگوں نے کہا بھی یہ کیا ایسا لگ رہا دبر ہے ہم حق پر نہیں ہے کیا اس لئے میرے بھائیوں کبھی بھی بولنے کا نہیں جو ہمارے ذمہ دار لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں برکت ہے وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے پریشانی اس کے بعد اب لکھائی جارہا معاہدہ ابو جندل آگئے سوحیل بن عمر کے بیٹے مسلمان ہو کے جائیے آپ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی مکہ والوں کو دے دیا جائیے ابو جندل آپ جائیے پھر آگے کیا ہوا جب مدینہ پہنچ گئے تو ابو بصیر بن عسید سقفی مکہ کے مسلمان تھے وہ وہاں چلے گئے تو مکہ والوں نے دو آدمی کو بھیجا کہ ابو بصیر کو لے کر آ جائیے تو جیسے یہ لوگ پہنچے فدفعہو الى الرجلین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کافروں کے حوالے کر دیا کہ ابو بصیر گرچے مسلمان ہیں لیکن ہم نے جو معاہدہ کیا ہم اس پر راضی ہے ابو بصیر آپ جائیے اللہ اکبر پھر آگے ابو بصیر دیکھے یہ دونوں آدمی ہیں تو ایک سے کہا آپ کی تلوار تو بڑی اچھی لگ رہی ہے ذل حلیفہ میں ایک کو مار دیا تو دوسرا آدمی پھر بھاگا بھاگا مدینہ آیا دیا میری باری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گصے میں آگا وہ کہا ابو بصیر ماں تم کو گم پائے جنگ کروانا چاہتے ہو اگر کوئی آدمی ساتھ میں ہوتا ہے تو جنگ ہو جاتی ہے کہاں نہ جانے کے لئے جاؤ پھر وہ لوگ کہیں ساحل سمندر پر چلے گا وہ مسئلہ الگ ہے بتانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے سے جو معاہدہ کرتے ہیں اس کی برکت آٹھ سال میں پورا مکہ پورا عرب فتح ہو گیا اس لئے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا پیارا ہے ہمیں اور آپ کو بھی پیارا بنانے کی ضرورت ہے تب ہی کام چلے گا اور نہ مسئلہ گربڑ ہو جائے گا باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی خلاصہ صرف یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں یہ مسلم قوم بھی دوسرے لوگوں کے لئے رحمت ہے تو ہم رحمت بن کر رہیں زحمت نہ بنیں پیارے انداز سے مسئلے کو حل کریں علماء سے سیکھیں اور اپنے ذمہ داروں کی بات مانیں ان سے رائے مشورہ لیں اور ان کے حساب سے چلیں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بچننے کی توفیق دیں اللہ بدات و خرافات سے دور رکھیں آمین اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ آجل عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین